بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اکسے لڑکیوں کو رنگ گورا کرنے اور اپنے بالوں کو مختلف رنگ دینے کا بہت شوق ہوتا ہے مگر کوئی بھی ایسے کریم انسان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوگی اس کا کسی نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا بالوں کو مختلف رنگوں سے رنگنا عمر کے ہر حصے میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے مگر اس چیز کا رجحان زیادہ تر جوان بچے بچیوں میں پایا جاتا ہے اگر ہم مختلف ممالک میں بسنے والے لوگوں کے بالوں کے رنگ کا جائزہ لیں تو ہمیں کافی ورائٹی ملے گی اور مختلف رنگ دیکھنے کو بھی ملیں گے عموماً کچھ لوگ اپنے سفید بالوں کو چھپانے کے لیے ان رنگوں کا سہارا لیتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محض فیشن کے طور پر اپنے سر کے بالوں کو رنگ دیتے ہیں مگر صرف سر کے بال ہی نہیں بعض سن کی لوگ اپنی آنکھوں پر موجود بالوں کو بھی رنگ کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر موجود تصاویر میں دیکھے جا سکتے ہیں سر کے بالوں کو مختلف رنگ دینے کے لیے بعض لوگ پارلرز کا سہارا لیتے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی کے رنگ کا انتخاب کرتے ہیں اور وہاں پر کام کرنے والے پروفیشنلز ان کے بالوں کو بڑی ہی خوبصورتی سے ڈائے کرتے ہیں یہ ایک محفوظ طریقہ ہے کیونکہ پروفیشنلز کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا رنگ کس طرح کی سکن کو سوٹ کرے گا اس کے برعکس کچھ لوگ خود ہی اپنے بالوں کو ڈائے کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں یہ ایک نہایت سستہ طریقہ ہے مگر یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس طرح کے تجربات سے انسان کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر صحیح طریقے سے اور صحیح مقدار میں رنگ کا استعمال نہ کریں تو وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اس طرح کا ایک واقعہ ٹائلر ڈیوری کے ساتھ بھی پیش آیا جو کہ وکٹوریا اسٹریلیا سے تعلق رکھتی تھی وہ ایک سولہ سال کی لڑکی تھی جسے کاسمیٹکس سے بہت لگاؤ تھا وہ آئے دن اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے نئے نئے کریمز غیرہ استعمال کرتی رہتی تھی یہاں تک کہ وہ بالوں کے ساتھ ساتھ اپنی آئی بروز کو بھی ڈائے کر دیتی تھی وہ زیادہ تر کسی بھی لوکل سٹور سے یہ سب بیوٹی پروڈکٹس خرید لیتی تھی اور اپنے بالوں کو ڈائے کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی یہ پروڈکٹس زیادہ تر صرف سر کے بالوں کو ہی ڈائے کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں مگر ٹائلر نے ان پروڈکٹس کو اپنے آئی بروز کو بھی ڈائے کرنے کے لیے استعمال کیا وہ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ حرکت کر چکی تھی مگر اب کی بار اس نے کسی پروڈکٹس سے مشورہ لینے کے بغیر وہ پروڈکٹ استعمال کی اسے اس بات کا بالکل بھی نہیں اندازہ تھا کہ یہ ڈائے اس کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے لہٰذا وہ ایک دن یہ پروڈکٹس خرید کر اپنے گھر آئی وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اس خوشی میں اس نے اپنی آئی بروز کو بھی ڈائے کرنا شروع کر دیا اسے یقین تھا کہ کچھ ہی گھنٹو میں اس کی آئی بروز کا رنگ بھی بدل جائے گا اور وہ اپنی نئی لپ میں بہت زیادہ خوبصورت لگے گی بدقسمتی سے جو کچھ ٹائلر سوچ رہی تھی ویسا نہ ہوا اور آگے جو کچھ بھی ہونے والا تھا اس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اگلی صبح جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ ڈر گئی کیونکہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس بالوں کے رنگ کے استعمال کے اس قدر خوفناک نتائج بھی اس کو مل سکتے ہیں اس کی آنکھوں میں ایسی جبن تھی جیسے سہرا کی ریت اس کی آنکھوں میں چلی گئی ہو اور وہ اسے باہر نہیں نکال سکتی تھی اس کی آئی بروز ایسے تھے جیسے ریزر بلیڈ استعمال کیا گیا ہو اور اس کی حالت بدترین ہوتی چلی گئی ایسی حالت میں اسے حسبتال لے جانا نہائیت ہی ضروری ہو گیا جیسے ہی وہ حسبتال پہنچی ڈاکٹرز نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹس بھی لیے گئے جب ٹیسٹس کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹرز کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی ٹائلر نے آئی بروز کو ڈائے کرنے کے لیے جو پروڈکٹ استعمال کیے تھے اس میں موجود کیمیکل سے اس کی آنکھیں بری طرح سوچ چکی تھیں ٹائلر کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسے پیرا فینائلین ڈائی امائن نامی ایک کیمیکل سے الرجی ہے یہ ایک ایسا کیمیکل تھا جو کہ زیادہ تر بالوں کو رنگنے کے کام آتا ہے اور اس کا اثر کافی دن تک رہتا ہے شیمپو یا کسی سابن وغیرہ سے اس کا اثر ختم نہیں ہو سکتا ٹائلر کو چاہیے تھا کہ پہلے پیچ ٹیسٹ کر کے یہ معلوم کر لے کہ یہ کیمیکل اس کی سکن کے لیے اچھا بھی ہے یا نہیں مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی کلرز اس نے استعمال کیے تھے ان میں سے کسی کے استعمال سے ایسا کوئی واقعہ اس کے ساتھ نہیں پیش آیا تھا اس کے بعد ڈاکٹرز نے ٹائلر کو انٹی ہسٹیمینز دین جس سے سوجن کم ہوتی تھی اور جلن سے بھی آرام آتا تھا مگر ڈاکٹرز نے ٹائلر کو سختی سے منع کیا کہ اگر پھر سے اس نے یہ ڈائے استعمال کیا تو اس کیمیکل کی وجہ سے وہ اندی بھی ہو سکتی ہے اور شاید اس کو اندے ہونے سے کچھ زیادہ برے نتائج بھی بھگتنے پڑیں ٹائلر واپس اپنے گھر آگئی دو دن تک یہ دوائیاں استعمال کرنے سے اس کی آنکھیں اور آئی بروز بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اب وہ واضح دیکھ بھی سکتی تھی مگر جو کچھ اس نے اپنے ساتھ کیا اسے دیکھ کر ٹائلر کے بھی رونگ ٹیک کھڑے ہو جاتے ہیں اب اس نے ارادہ کیا کہ ان خطرناک کیمیکلز کے بارے میں سب کو آگاہی فراہم کرے گی کیونکہ خود سے بال ڈائے کرنا سستا تو ہے مگر جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں ہر حال میں محتاط رہنا چاہیے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے پروفیشنلز ہماری مدد کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ہر کیمیکل کے بارے میں اور ہر پروڈکٹ کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کس وقت کیا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری جان کو بھی خطرہ نہ ہو اور ڈائے کے بہترین ریزلٹس بھی مل جائیں کیونکہ یہ سوچ خود میں ہی ایک بھیانک خواب ہے کہ کسی انسان کو کسی بھی طرح کے کیمیکل سے کوئی ایسا رییکشن ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے اندہ ہو جائے مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ